نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیلڈی جانکاری پر جانکاری وحید جواب کیلئے سہی دوستو کیسر مہنگی مسالوں میں سے ایک ہے ہمارے دیس میں کیسر کا استعمال صحت اور صندریت دونوں کے لیے آج کیا جاتا ہے کیسر کی پیداوار سب سے زیادہ بھارت میں زمو کسمیر کے پول ماما میں ہوتی ہے ساتھ ہی آس پاس کی جگہوں پر لوگ اس کی کھیتی کرتے ہیں اگست ستمبر کے دوران کیسر کو روپنے کا کام ہوتا ہے اور اکتوار دسمبر تک اس کے پھول نکل آتے ہیں اور بھارت میں اصلی کیسر بازار میں تین سے سہاڑھ تین لاکھ روپے کیلو میں بھگتا ہے اس کے مہنگے ہونے کے کارنے اس کی کٹھین کھیتی ہوتی ہے مارکٹ میں اصلی کیسر کے نام پر کئی دکاندار نکلی کیسر بیش دیتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ اصلی اور نکلی کیسر میں انتر نہیں پہچان پاتے ہیں ہم نکلی کیسر کو بھی اصلی سمجھ کر اس کا استعمال کر لیتے ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسے ٹپس اور ٹرکس جس میں اصلی اور نکلی کیسر میں فرق پہچان سکتے ہیں کیسر کی خوسبو کیسر کے ایک ریشے کو اپنی جیپ پر رکھیں اور ہلکا چبائیں اگر کیسر کا سواد آپ کو میٹھے پن میں لگے تو سمجھ لیجی آپ نکلی کیسر کے سواد چکھ رہے ہیں کیسر کی اصلی کیسر کی پہچان میٹھی خوسبو اور کڑوے سواد دوارہ ہی کی جا سکتی ہے ہلکے گرم پانی میں کیسر کے دو ریشے ڈالیے یہ دی ریشے ترونت اپنا رنگ چھوڑنے لگ جائے تو سمجھ جائی کیسر نکلی ہے کیونکہ اصلی کیسر جب تک اُبالتا ہے یا پانی اُبالتا رہتا جب تک دھرے دھرے وہ رنگ چھوڑتا ہے کیسر کے دھاگے ہمیشہ سوکے ہوتے ہیں اور پکڑنے سے ٹوٹ جاتے ہیں گرم جگہ پر کیسر رکھنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے جبکہ نکلی کیسر ویسا کا ویسا بنا رہتا ہے کیسر کے ریشے کو پانی میں بھکو کر سفید کپڑے پر ہلکا سا رگڑے تو کپڑے پر پیلا کیسریا رنگ دکھائی دے تو کیسر اصلی ہوتا ہے نکلی کیسر کو اس پرکار رگڑنے سے لال رنگ کا داگ دکھائی دے گا بعد میں یہ کپڑے کا داگ پیلا پڑ سکتا ہے تو دوستو کیسے لگے جانکاری ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تک تک سوست رہیں مست رہیں